اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح بات سے محفوظ رکھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے اسلام ملاقات ہو لیکن حالات اور واقعات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ ہم مجبور ہو گئے آپ سے اسلام بات کرنے پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات ہم خود کریں اپنے موں سے کریں کیونکہ آپ یہی سمجھیں گے کہ ہمارا تعلیم ادارہ ہے یہ ہم خود تیچرز ہیں اس لئے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات ہمیں بہت کلک کی جب نبی نے کہا اپنے موں سے کہ میں نبی ہوں مجھ پر امان لاؤ تو ایک جماعت نے کہا کہ کیسے امان لائیں فرشتہ لائے دکھاؤ تو جب لوگوں نے نبی سے نبی ہونے کے گواہی مانگی تو آپ کے اور میرے سچ کی کیا اوقات ہے بہرحال سچ کہنا تو ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے حالات و واقعات سننے اور انہیں پر رکھنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے دجالی فتنے کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ آج کی بات نہیں صدیوں پرانے قصہ بھی نہیں بارہ تیرہ سال پہلے تعلیمی اداروں اور اساتیزہ کے خلاف ایک پرزور محیم جلائے گئی تعلیمی اداروں اور اساتیزہ کو بدنام کیا گیا نتیجے کے طور پر مار نہیں پیار ہمارے سامنے آیا اس صورتحال نے اساتیزہ کو اور تعلیمی اداروں کو اداب لحاظ تحصیب کو آج کی تعلیم ادب اداب لحاظ سے اگر آپ کمپیر کریں تو فیصلہ آپ خود کر لیں گے اب بات کرتے ہیں آج کی جیسے ہی ملک میں کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس آیا یہ محیم پھر پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی جس انداز میں تعلیم اداروں کے خلاف بات کی گئی جس لہچے میں تعلیم اداروں کے خلاف بات کی گئی اس میں والدین اور تعلیم اداروں کے درمیان ایک خلیج قائم کر دی والدین اور تعلیم اداروں کے درمیان اعتماد کی فضاء کو ختم کر دیا ان کے پیچھے کیا حقائق اور کیا مقاصد ہیں وہ ایک کروا سچ ہے کہ دو فیصد تعلیم ادارے یا عمرہ یہ نہیں چاہتے کہ میڈل کلاس دبکے کا بچہ آ گیا ہے پہلے انہوں نے گورمیٹ بچہ گورمیٹ سکول جاتا تھا گورمیٹ سکول میں پڑھتا بھی تھا انہوں نے گورمیٹ سکول کی تعلیم اداروں کی فضاء برباد کر دی پھر بچہ پرائیوٹ سکول میں چلے گئے اور آج یہ حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے لگتا ہے یہ پرائیوٹ سکول بھی جلد باندھو جائیں گے یہ پرائیوٹ سکول کیا ہیں کیا کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں کون چلاتے ہیں اس پر بعد میں تفصیلن بات کریں گے پہلے میں ایک کس آپ سے شیئر کرنا جاؤں گی ایک بھڑیرہ تھا اس کا کمی بھی تھا آپ لوگ جانتے بھڑیروں کی کمی ہوتے ہیں بھڑیرہ اور کمی دونوں کے بیٹوں کی ایج سیم تھی جب بیٹا بھڑیرہ کا چار سال چار سال کا ہوا تو اس نے سکول میں ایڈمیشن کروایا بچہ ریڈی ہوتا یونیفروم پہنتا ماں ستکے والی جاتی باپ خوش ہوتا کمی سکول چھوڑ کے آتا سکول سے لاتا بچے میں تبدیل ہی آئی تھی اس کے ذہن میں آیا میرا بچہ بھی تو پڑھنا چاہیے اسی ایج کا ہے وہ بھڑیرے کی ٹانگیں دباتے دباتے بھڑیرے سے کہتا ہے صاحب جی میرا بچہ بھی سکول جائے گا میں نے سوچا میرے بچے کو بھی سکول بھیجتے ہیں بھڑیرہ نے اسے کہا تم اس کی فیس دے لگے فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس نے کہا میری ساری تنخواہ لیں میرا سب کچھ لیں میرا بچہ سکول بھیجتے ہیں یہ کہہ کہ کمی گھر آکے سکون کی نہیں سو گیا لیکن بھڑیرہ نہیں سو سکا وہ ساری رات جاتا ہے اس نے سوچا کہ اگر کمی کا بیٹا بھی سکول جائے گا تو میرے بیٹے کا بستہ اور جوتہ کون اٹھائے گا گورنمنٹ سکول سے جہاں بچہ پڑھتا ہے گورنمنٹ سکول میں ایک بچہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے پڑھتا ہے آپ اور میں ٹیکس پہ کرتے ہیں گورنمنٹ سکول میں ایک بچے پر آٹھ سے دس ہزار ماہانہ خرچہ آتا ہے ایسے صورتحال میں گورنمنٹ سکول کی بیلڈنگ میں نہ کرایا دینا ہے اور نہ ہی ٹیکس دینا ہوتا ہے میری ناکش نولیج کے مطابق ملک میں تقریباً دو سے ڈھائی لائک پرائیوٹ سکول ہیں جس میں دو کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان پرائیوٹ سکول میں دو فیصد پرائیوٹ سکول ایسے ہیں جس کی مہانہ فیص آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہیں یہاں پر عمرہ کے بچے پڑھتے ہیں انہی عمرہ کے بچے جن کے لئے وزیرہ تعلیم نے کہا تھا کہ والدین کو فیصوں میں بیس فیصد ریایت دی جائیں دو فیصد سکول کی فیص آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار تک ہے اور دو فیصد سکول چھ ہزار سے بارہ ہزار فیص لے رہے ہیں کچھ سکول پانچ ہزار سے آٹھ ہزار فیصے لیتے ہیں اور باقی پچاسی فیصد سکول ایٹی فائف پرسنٹ سکول جہاں میڈل کلاس تبکے کا بچہ پڑھتا ہے وہاں ہزار سے تین ہزار روپے تک فیص لی جاتی ہے انہی سکولوں میں انہی ایٹی فائف پرسنٹ سکولوں میں ایٹی پرسنٹ بچے ریائیتی فیص پر پڑھتے ہیں وہ ریائیتی فیص کیا ہوتی ہے وہ ریائیتی فیص یہ ہے کہ والدین آکے خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھی ہم تو تعلیم اداری کی فیص نہیں دے سکتے لیکن ہم اتنی فیص آپ کو دے سکتے ہیں تعلیم اداری ان سے کمپرمائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی فیص دے سکتے ہیں اتنی دے آپ کا بچہ quality education حاصل کرے گا یہ پرائیویٹ سکول دی ڈی فرسٹ سے بچوں کو ریائیت دینا شروع کر دیتے ہیں ان کی میڈل کلاس تبکے کی اکسریت ایٹی فائف پرسنٹ جس میں میڈل کلاس بچہ پڑھتا ہے ان کی اکسریت شریف لوگوں پر مشتنگل ہوتی ہے کیونکہ کسی برے شخص کے پاس یا برے دارے کے پاس آپ اپنا بچہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے یا کسی بھی چیز کے لیے نہیں بھیجیں گے یہ لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آ کر ان پہ چڑھائی کر دیتا ہے ان کو ایسی کہت ایسی تمہاری میں تو تھانے جا رہا ہوں میں تو یہ کر دوں گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ کو لگتا ہے جھوٹ ہے تو اوٹ سیپ فیس بک ٹیوٹر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو حقیقت خود معلوم ہو جائے گی اگر یہ پرائیویٹ سکول اور یہ دارے اتنے برے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر اور آپ مارے ساتھ مل کر حکومت پاکستان وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول بان کرتے ہیں اور گورنمنٹ سکول گورنمنٹ سیکٹر کا ہر ورکر گورنمنٹ آفیسر کا ہر بچہ ہر اینکر پرسن کا بچہ گورنمنٹ سکول میں جائے گا پرائیویٹ سکول مت بھیجیں پرائیویٹ سکول سکرپٹ ہیں مافیا ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر مطالبہ کرتے ہوں کہ انہیں آج ہی بند کر دیا جائے اور میں آپ کو بتاؤں سازش تو یہی کی گئی ہے کہ جب اگست میں سکول کھلیں گے تو ان ایٹی فائیف پرسنٹ میں سے فیپٹی پرسنٹ سکول باند ہو چکے ہوں گے کیونکہ یہ چار پانچ ماہ کا کرایا مالک مکان ماف نہیں کرے گا اس نے بہرحال آکے یہ لینے ہی لینے ہے اب آپ کمپیر کریں وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں آج کے دور کے ساتھ جس انداز سے تعلیمی اداروں کے خلاف اور والدین اور تعلیمی اداروں کو آپس ملاکہ کھڑا کرنا ان کے درمیان خلیج قائم کرنا والدین کو اور تعلیمی اداروں کو فیصے دینی ہیں نہیں دینی ہیں کہ چکر میں لگا کر کون کامیاب ہو رہا ہے بورٹ کے ایکزیمز ملت بھی نہیں کیے گئے ختم کر دیے گئے اٹی فائف میرا دنسلیق تو نائنٹی پرسنٹ اب کا اس سے بہت ہوش ہے کہ پیپرز ہی ختم ہو گئے تو خزارش یہ کرنی تھی پوچھنا سیب یہ تھا کہ اے لیول او لیول کے جو ایکزیمز ہوتے ہیں جو لہور بورٹ نہیں لیتا پنجاب بورٹ بھی نہیں لیتا جہاں دو فیصد پرائیویٹ سکولز امرا کا بچہ پڑتا ہے کیا وہ اے لیول او لیول کے ایکزیمز بھی ختم کر دیے گئے ہیں بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا یعنی کہ پرائیویٹ کالیجز اور یونیورسٹریز میں ایڈمیشن ٹائن پڑھوں گے اس میں کوئی وقت نہیں آئے گا آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا اور مقابلے کی لیے نہیں کھڑا ہوگا تو کیا کامیاب ہو جائے گا وہ کومیں جو میدان جنگ میں بغیر ہتھیار کے اترتی ہیں کامیاب نہیں ہوتی وہ کوم جسے بچالی فتنے کے خلاف کھڑا کرنا تھا سچ کے خلاف کھڑا کرنا تھا اسے نیند کی پہلی دوست دے کے سلا دیا گیا تعلیم ہی آپ کا ہتھیار تھا تعلیم ہی آپ کا ہتھیار ہے اور تعلیم ہی آپ کا ہتھیار رہے گا لیکن کیا یہ تعلیم تعلیم اداروں کے بغیر ممکن ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم اور تعلیمی ادارے اتنے ہی خراب ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بڑھاتے بچہ کاروبار کرنے کے لئے بہت سائی چیزیں آپ یقین جانیں اس سکول کے کاروبار سے زیادہ منافع اور پروفٹ دودھ دہی والے کمال لیتے ہیں اگر کاروباری کرنا ہوتا نا تو پراویٹ سکول اور بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں حیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اختیار آپ کے پاس ہے سوچنا آپ نے خود ہے جہاں رہیے خوش رہیے